بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و علیہ وسیدنا و مولانا محمد و بارک و سلام علیہ انجنیر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے آج اس صورت کا بیان ہوگا وہ تئیس میں اور چوبیس میں پاراکی میں ہے صورت الزمر یہ صورت مکیہ ہے اور اس کے آٹھ رکو اور پچتر آیات ہیں بہت ہی اہم اور بہت ہی اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے اہم احکام اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انہوں نے کفار کو اور ہمیں تک وہ پیغام پچھا ہے بے حدہ ہمیں اس میں یہ ان ساتھ جو ہے حوامیم کی جو صورتیں ہیں ان سے پہلے یہ آتی ہے اور اس میں بھی مضامین کافی مشابت ہے جو حوابی میں توحید کے قرآن کی عظمت کے قرآن کو سمجھتے پہ قرآن کے غور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہی صرف اسی کے بندے ہو کے عبادت کرنا اور آخرت پہ یقین پختہ کرنا اور یہ کفار کو بھی تنبیق یہ سب شامل ہے اس میں مگر خاص طور پر جو مرکزی مضمون وہی ہے توحید کا ہی ہے یہ سب کفار کے لیے خاص طور پر کفار مکہ اور ان کے ارد کے ارد کے جو علاقے کی لوگ تھے یہ پہلے تو انہی پہ یہ تبلیغ کا مشہن تھا وہ شروع ہوا تو یہ نزول اس کا جو ہے وہ قریباً نبی دور کے وسط کے قریب ہوا اور یہ جو حبشہ کی ہجرت تھی اس سے پہلے روایات میں ہے کہ یہ نازلی صورت مگر بالکل کوئی صد کا روایات نہیں ہے یہ مضمون جو ہے اسی سے یاخص کیا گیا ہے اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ نزول جو ہے اس کا کس وقت ہوا تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ آیات میں اللہ تعالی نے کہا کہ یہ قرآن مجید جو اتارا ہے یہ میری طرف صحیح ہے اور یہ مبارک اور پاک اور ہدایت اور نصیحت کی کتاب ہے تو اسے سمجھو اور اس پر غور کرو اور پھر اللہ تعالی نے ساتھ تصدیق اپنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی بھی کی کہ مجھے مانو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اداعت کرو اور خالص مخلص اللہ کے بندے ہو کر اس کی عبادت کر یہ تین دفعہ یہاں اسی صورت میں دور آیا گیا ہے اور یہ بہت ہی اس میں اہمہ چیز اور اللہ تعالی جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ میرے مخلص یعنی صرف اور صرف عبادت میری علیہ ہی ہو اور کسی کو اس میں شابنتہ کرو اس میں شرق کی نفی ہے بہت زیادہ تو پہلے تو یہ تھا اور پھر اہل مکہ اختلافات کرتے تھے مختلف قرآن کی باتوں پہ اور لوگوں میں شک ڈالنے کی کوشش کرتے تھے پہلے تو کہتے تھے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے نہیں اس کی اللہ تعالی یہاں شاہد دے رہا ہے پھر کہتے تھے کہ نہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبو ان کے پاس کچھ جادو ہے یا کچھیں ان کو لکھ کے دیتا ہے یہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو متنفر کرتے تھے شورٹ ڈالتے تھے لوگ نہ سن سکے اپن کفار مکاک آنوں میں انگلیاں دے دیتے تھے کیونکہ اس میں بڑی تاثیر تھی جو سنتے تھے کافی حدتہ کو متاثر ہوتے تھے تو ان کا ہوتا تھا کہ کوئی سنے ہی نہ پہلا تو یہ تھا پھر وہ کہتے تھے کہ ہم سن بھی لے تو ہم انکار نہیں کریں گا انکار ہی کریں گے اس پہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب یہ جو وقت تھا اس میں کفار کی جو سختیاں تھی ان کے مظالم تھے بہت شدت اختیار کر گئے تھے صرف زبانی حد تاکی نہیں تھا جسمانی تکلیفتیں دینے لگے تھے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی جو ہے وہ منصوبے جو ہے وہ تیار کر رہتے کفار تو یہ ان دنوں کی ہے اور سورہ کا نام جلس عمر ہے اس کی دو دفعہ الفاظ یہ آتا ہے اکتر اور تہتر آیت میں اسی سے اس کا نام بھی اسی سے لیا گیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کفار جو اختلاف کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو چھوڑو کرنے دو میں دیکھ لوں گا قیامت میں اپنے پاس ہی آنا انہوں نے اور پھر تاقید کی کہ آپ اپنا جو مشن ہے صبر اور تحمل کے ساتھ آپ جاری رکھیں تو جب نہیں مانتے ان کو آپ چھوڑتے اور پھر جو ہے جو عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا تھا یا اولاد تھی تو اس کی بڑی جو ہے نہ کہا کہ یہ میرے پر جھوٹ بانتے ہیں تو یہ میں ان کو دیکھ لوں گا جب میں اپنے پاس آئیں گے تو یہ غلط ہے تو اللہ نے اگر بچہ کوئی بنا نہیں ہوتا تو کیا مشکل تھی کسی اللہ تعالیٰ کے لئے کتنا آسان ہے مگر نہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں ایسا کیا نہ کبھی یہ اللہ تعالیٰ نے سوچا اس کا اور پھر انسان کی تخلیق کا پتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور امہ حوہ سے جو ہمیں آگے نسل چلائی اور جانوروں اور مویشیوں کی بھی آٹھ نسلیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میری نشانی ہیں ان پر غور کرو یہ تمہاری فائدے کے لئے ہیں تو شکر کرو اور اللہ تعالیٰ بھی یہ نیمتیں جو ہیں ان سے فائدہ بھی اٹھاؤ اور شکر بھی کرو بہت اہمیت اس میں تین چار تفاہ جو ہیں ملک شاہد اس میں زیادہ شکر کا کہا ہے شکر کرو شکر کرو صبر اور شکر دونے چیزیں اس عورت میں بہت زیادہ اس کو فوکس کیا گیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کوئی جان قیامت کے دین سزا جزا میں کہ دوسرے کا کوئی نہیں ساتھ مددکار بن سکے گا کوئی پوجھ نہیں لے سکے گا کسی دوسرے کا اور وہ جو فرما بردار ہیں جنہوں نے راتوں کو سجدے کی یہ نمازیں پڑی روزے رکھے اور میرے حکام پہ چلے وہ کیا برابر ہو جائیں گے جو نافرمان ہیں اور جنہیں نمازیں نہ پڑی روزے نہ رکھے زکاتیں نہ دیں اور باقی حکام پہ نہ چلے تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے معدل کرنے والا ہے اور یہ نہیں ہوگا کہ وہ برابر ہوں گے ان کا حساب جو فرما بردار ہے ان کا انعام ہوگا جنت اور دوسرے جو ہے ان کا سزا اور جز ان کی بڑی سخت ہوگی بڑا سخت ان کی عذاب ہوگا اور پھر فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے نصیت ہے مگر نصیت وہی لیتے ہیں جو اکل والے ہیں جو سمجھتے ہیں اس پر جو اور کرتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں جن کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو یہ چار تفاہیہ اسی صورت میں یہ بھی اسے تھوڑا اختلاف الفاظ میں یہ چار تفاہیہ گئی ہے پھر اللہ تعالیٰ دلوں کیوں جانتا ہے باتوں میں کوئی دلوں میں کسی کے بات ہے اس کو جانتا ہے ظاہر بات ہر چیز کو جاننے والا ہے صبر کرنے کا بے حساب اللہ تعالیٰ کہتا ہے صبر کا عجر بے حساب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے روایت ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کا جو ہے وہ بزن نہیں ہوگا مطلب یہ ہے کہ اس کا بے حساب ہوگا یہ حساب سے نہیں ہوگا جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بہت سی راجر ہوگا ان کے گناہم آف ہوں گے اور آخرت میں جو ہے نا ان کو اس کا بے حد ان کو سوا بجر ملے گا اور پھر فرمایا جو وہ لوگ جو قرآن کو نہیں سنتے یا غور نہیں کرتے یا اس پہ عمل بھی نہیں کرتے اور ان کے دل جو ہے وہ پھر مغر لگ جاتی ہے سنگ دل سخت ہو جاتے ہیں یہ قرآن کی طرح فراغبت ہی نہیں ہوتی سننے کی سمجھنے پڑھنے کی تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ یہ لوگ گمراہ ہیں اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرتا ہے پھر تو پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے نہ چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا تو نافرمونوں کے لئے دنیا میں بھی عذاب اور اسوائی ہے اور آخر میں بھی عذاب اور اسوائی ہوگی اور پھر یہ فرمایا کہ یہ چار دفعہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مختلف نشانی اپنی جو ہے بیان فرمای ہے انسان کی تخلیق سے اس کے بعد اسمانوں اور زمین کا بنانا اس کے بیچ میں جو کچھ چیزیں ہیں مویشیوں کا بنانا کشتیوں کا چلانا اور چیزیں یہ جو ہے وہ مویش تین چار جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات دورائی ہے اور کہا کہ یہ جو نشانیاں ہیں ان کو سمجھو ان پر غور کرو تو ایک ہی نتیجے پہنچو گے کہ ان سب کو پیدا کرنے والا اور ان نظام کو چلانے والا ایک ہی ہو سکتا ہے وہ یہ جو ایک خدا ایک اللہ ہے اور شکر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے ان شکروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا یہ باہر باہر آتا ہے جس پہ بہت ہی زیادہ فوکس اس صورت میں بھی کیا گیا بلکہ پورے قرآن میں اس پہ بہت فوکس کیا گیا اور جب پھر فرمایا کہ جب کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو گٹ گڑاتا ہے میں اسے دعائیں مانتا ہے اور جب میں اس کی رفع کر دیتا ہوں اس کو نعمت دے دیتا ہوں تو پھر مجھے بھول جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے یہ تو مجھے فلان کے اس مدد کی وجہ سے ہوئی میرے اپنے علم سے ہوئی میری میں نے دولت اس میں لگائی میں نے یہ کیا وہ کیا یعنی اپنی طرف یا کسی اور کی طرف منتقل کر دیتا ہے اس کا سوائے اس کے اللہ کو شکر ادا کرے کہ اس نے اس کی مسئیبت جو ہے وہ رفع کی اور پھر بار بار کہا کہ اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنے والے ہیں وہ اور جو نہیں ڈرنے والے تو پرابر نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے بھی ڈر ہو مجھ سے ڈر ہو کا مطلب یہ ہے کہ میرے احکام جو ہیں ان پر عمل کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداعت کرو اور یہ وہی کریں گے جو عقل والے ہیں جن کو ہدایت نصیب ہوگی اور قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ یہ بہت ہی اچھی بہترین اللہ تعالیٰ کا پیغامر اللہ تعالیٰ کی الفاظ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اس پہ دھیان دو اور اس پہ گوھر کرو اور اس کو سمجھو تو سب نے مرنا ہے انتقال کرنا ہے ہر کسی کو موتانی ہے تو متقین کا بتایا کہ وہ ہیں جو اللہ کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پہ جو قائم ہو جاتے ہیں یعنی بڑے پکا ٹھک جو مضبوطی سے اس پہ قائم ہو جاتے ہیں اور ایمان ان کا دل سے ہو جاتا ہے اور پھر گناہ سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آخرت سے ڈرتے ہیں اور بلے کاموں کی طرف ان کا رجوع نہیں ہوتا کبھی بھی ہونے لگے تو واپس آ جاتے ہیں تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ بھی کافی ہے سب کے لئے اس پہ بروسہ کرو تو جو ہے نا شفاعت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے وہی شفاعت جو ہے نا وہ کر سکتا ہے کسی کے یا جس کو کسی اس نے ازن دی آخر وہ صفاعت کر سکتا ہے جب اللہ کے بندے یا کوئی بھی انسان وہ کوئی بہت گناہ کر بیٹھیں تو اپنی جان پہ کچھ ظلم کر بیٹھیں تو ان کے لئے ہے کہ وہ توبہ اور استخفار کریں ان کے لئے یہ راستہ ہے واپسی کا رجوع کریں اللہ تعالیٰ کی طرف اور اسلام پہ آ جائیں نبی پاک اللہ کے حکام پہ واپس آ جائیں تو ان کے لئے توبہ کا دروازہ کھل ہے اللہ بہت وقشنے والا ہے اور اس پہ بہت سے بہت ہی اہم یہ بھی آیت ہے اس میں اور قرآن میں بیشتر مقامت پر ایسی آیات ہیں تو اللہ کی پیر بھی کرو اس کے اس کا جو قرآن ہے جو سب سے اچھی کتاب ہے اس کو تسلیم کرو نہ صرف تسلیم کرو بلکہ کام پہ عمل کرو اور اگر نہیں ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایسی عذاب بے جوں گا دنیا میں بھی کہ آپ خبر کوئی نہیں ہوگی کہ کہاں سے جیسے کہ اچھانک آئے گا یہ بلکل اسی آیت کی تبیر ہے اور ایسی کئی آیات ہیں اور کہ آخری آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کی عذاب آئیں گے اور اگر ہم ابھی نعم مانیں کہ یہ کرونا عذاب ہے تو پھر کیسے اصلاح ہوگی اصلاح کی صورت ابھی ہوتی ہے جب تسلیم کریں کہ ہاں ہماری غلطی ہیں ہمارے گناہوں کا نجیج ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے مصیبتیں ہوتی ہوتی ہیں وہاں کے گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہیں یہ کرونا جو ہے یہ دیکھئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر عذاب سے نہیں پچھ سکے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوا بھی ہوں گے رسوا بھی ہو رہے ہیں دنیا میں اور یہ کرونا اور مختلف ٹھٹی دل کبھی آ جاتا ہے کبھی زلزلے کبھی سلاح کبھی کچھ اور تو یہ یہ بھی عذاب کی ہی قسمیں ہیں تو ان سے توبہ کرنی چاہیئے بھی موقع ہوتا ہے توبہ استخفار اور پھر جہنم والے جب جہنم کے دروازوں پہ جائیں گے تو ان کے در ہوگا جو ہوں گے وہ ان سے پوچھیں گے کیا تو ہمارے پاس کوئی بتانے والے نبی نہیں آئے تھے تو تمہیں ڈرائر نہیں تھا کہ اس انجام سے کہ دوزخ بھی ہے اور اس میں بھی عمال برے عمال سے تجھے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو وہ کہیں گے نہیں آئے تھے انہوں نے بتایا تھا ہم نے ان کی بات نہیں مانی پھر وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارا ایک دن کا دروازوں کو کہیں گے میں دعا کرو کہ ہمارا ایک دن کا صاحب کم ہو جائے یا پھر ہمیں موت دے دی جائے یا ہمیں پھر واپس دنیا میں بیج دیا جائے کہ آپ نیکیاں کریں تو پھر ہمیں واپس دنیا میں نہیں بس فیصلہ ہو چکا اس کے بعد اب کوئی گنچائش نہیں کسی کی معافی کی اور کسی تو تو پھر نفخہ اللہ اور نفخہ ثانیہ کا دونوں کا ذکر جو ہے اس میں ہے کہ کیسے پہلے نفخہ سور پوکنے سے سب بھی ہوش ہو جائیں گے یا فوت ہو جائیں گے تو اس کے بعد نفخہ ثانیہ میں جب اٹھائے جائیں گے اور ہر شرکہ میدان جو ہے وہ قائم ہوگا سزا اور جزار وہ سلسلہ سب ہوگا اور کافر جو ہے وہ ہنکے جائیں گے گرو گرو یہ جو زمر کا مطلب ہے گرو گرو تو یہ اسی سے ہے کہ گرو گرو میں ان کو ہنکا جائے گا جہنم میں یہ بھی بڑا تنبیح ہے جنت والوں کے جو انام ہیں بے اسمار گنائے ہیں کے لیے جو مانگیں گے اس سے بھی زیادہ ان کو ملے گا بس کوئی خواہش ان کی جو ایسی نہیں ہوگی جو پوری نواں اور فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں ہر وقت اور اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت میں لوگوں کے لیے سچا فیصلہ جو ہے نو فرماتیں تو یہ جو ہے اس کی تمہید کموں بیش میں نے یہ دیکھا کہ اس میں کموں بیش تیس کی پوائنٹس میں اگر کہوں ان کو کی پوائنٹس جو ہیں یہ تمہید تھوڑی تفصیل سے ہے اس لیے کہ اگر جو پوری تفصیل سے تفصیل نہیں سن سکتے کم از کم اتنا تو سن لے تمہید تک تو اس میں بہت زیادہ میں نے کہا کہ تیس کے لگ بھگ اس میں کی پوائنٹس ہیں اہم 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 بہت اہم یہ صورت اس کے بات میں ساتھ آنے والی صورتیں اور ساتھ مصبحات کی صورتیں بہت اہم بہت اہم حوایات میں آتا ہے کہ جو ہوا میم کی صورتیں ابو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے اس کا مضمون جو ہے وہ ہوا میم کے کافی ملتا ہے ملتا جلتا ہے اور اسی سے جو مضمون توحید اور رسالت اور رسالت کو تسلیم کرنا اور آخرت اور جو نافرمان ان کا انجام یعنی سے شروع ہوتا ہے قرآن کے جاری رہتا ہے ہوا میم جو ہے ان میں تو یہاں تمہید جو ہے وہ ختم ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک سے اکتیس آیات کی جو تفسیر ہے وہ ہو چکی ہے اس کے بعد اب بتیس کے آگے جو ہے وہ تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر وہ ہوگی دو رکوعوں کی اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن عظلم ممن قذب اللہ وقذب بالصدق از جاء علیس فی جہنم مسون للکافرین والذی جاء بالصدق وصدق به اولائق هم المتقون لهم آیشعون اند ربهم ذالک جزاؤ الموسنین لے لے یکفر اللہ انہم اسواء اللذی عملو ویجز یهم اجرهم بے احسن اللذی نکانو یعملون علیس اللہ بے کاف عبد ویخویفون ویخویفون کاب لذی من دون ومن یدل للہ فمال من حد ومن یحت اللہ فمال من مدل علیس اللہ بے عزیز زنت کام وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدَ لَيَكُولُنَّ اللَّهِ كُلَّ فَرْعَيْتُمْ آتَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَرَادَنِ يَلَّا خُبِ دُرٍ حَلْهُنَّ قَاشِفَاتُ دُرِهِ اَو اَرَادَنِ اَرَادَنِ بِرَحْمَتِ حَلْهُنَّ اللَّهِ يَتْوَقَّلُ الْمَتْوَقِّلُونَ قُلْ يَا قَوْمِ مَلُوا عَلَى مَقَانَتِكُمْ اِنِّي عَمِلْ فَسَوْفَاتَ عَلَمُونَ مَنْ يَعْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيُهِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُكِيمٌ اِنَّا اَنزَلْنَا لَيْكَ الْكِتَابَ لِنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اِحْتَدَافَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ دَلَّ فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَقِيلٌ اللَّهُ يَتْوَفَّلْ أَنفُسَ يَنَا مَوْتِهَا وَالَّتِي وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَدَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى الْاَجْهَلٍ مُسَمَّ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتْفَقِّرُونَ اَمِتْتَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَاءَ قُلْ عَوَلَوْ قَعْنُونَ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَاكِلُونَ قُلْ لِلَّهِ شَفَاءَ وَجَمْئِعَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَوْنَ وَعِذَا زُكِرَ اللَّهُ وَهْدَهُشْ شَمَازَتْ قُلُوبُ الْعَزِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِلْآخِرَتِ وَعِذَا زُكِرَ الْعَزِينَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُ اُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَشَحَادَتِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عَبَادِكَ فِي مَا كَانُ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْعَرْضِ جَمِعًا وَمِثْلِ وَمِثْلَحَ مَا آخُ لَفْتَ دَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَعْمَ الْقِعَامَةِ وَبَدَا لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يُكُونُ يَحْتَزِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيَّادُ مَا كَسَبُوا وَحَاكَ بِهِمَّا قَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِبُونَ فَإِذَا مَسَّلْ انسَانُ تَرَنْ دُعَانَا سُمَّا إِذَا خَوَّلْنَا خُوْنِمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا اُتِتُحُ عَلَىٰ عِلْمُ بَلْهِ يَفِتْنَةٌ وَلَكِنَّا أَقْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَ هَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا اَغْنَأَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ سَيُسِبُ هُمْ سَيِّعَاتُ مَا قَسَبُوا وَمَا خُمْ بِمُجْسِينَ اَوَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ يَبْسُتُ رِزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لِعَيَاتٍ لِقَوْمِ يَوْمِنُونَ یہ آیت باون تک جو ہے اس کی تلاوت ہوئی صدق اللہ علیہ السلام اب اسی کا دور کو ان کا سادہ ترجمہ ہوگا پھر بعد میں تفسیر تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جوٹ باندے اور حق کو جوٹ لائے جب اس کے پاس آئے کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانا نہیں اور وہ جو یہ کے سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی ڈر والے ہیں ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں اپنے رب کے پاس سے نیکوں کا یہی صلح ہے تاکہ اللہ ان سے اتار دے ان کے برے کام اور جو انہوں نے کیے اور انہیں ان کا سواب کا صلح دے اچھے سے اچھے کام پر جو وہ کرتے تھے کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں اور تمہیں ڈراتے ہیں اس کے سواب اوروں اور جسے اوروں سے اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں اور جسے اللہ ہدایت دے تو اسے کوئی بہکانے والا نہیں کیا اللہ عزت والا بدلہ لینے والا نہیں اور اگر تم اس سے پوچھو آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے تم فرماوک بھلا بتاؤ تو وہ جنہیں تم اللہ کے سواب پوچھتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو کیا وہ اس کی تکلیف ٹال دیں گے یا وہ مجھ پر کوئی رحم فرما دیں گے تو کیا وہ اس کی رحم کو روک رکھیں گے تم فرماو اللہ مجھے بس کافی ہے اس پر بروسہ کریں تم فرماو اے بیری قوم اپنی جگہ کام کیے جاؤ میں اپنا کام کرتا ہوں تو آگے جان جاؤگے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کریں گا اور کس پر اترتا ہے عذاب کہ وہ رو پڑے گا بے شک ہم نے تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کو حق کے ساتھ اتاری تو جس نے راہ پائی تو اس نے اپنے بھلوں کے راہ پائی اور جو بہکا تو وہ اپنے ہی برے کو بہکا اور تم کچھ ان کے ذمہ دار نہیں اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت اور جو نہ مرے ان کے سوتے میں جس پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھا اور دوسری ایک میاد مکرہ اس تک چھوڑ دیا بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لئے کیا انہوں نے اللہ کے مقابل کچھ سفارشی بنا رکھے ہیں تم فرماؤ اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ کر رکھیں تم فرماؤ شفاعت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کے لئے ہے اسمان و اور زمین کی بادشاہ کہ تمہیں اسی کی طرح پلٹنا ہے اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل سمٹ جاتے ہیں ان کے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر آتا ہے جب بھی وہ خوشیاں مناتے ہیں تم عرض کرو اے اللہ اسمان و زمین کے پیدا کرنے والا صرف تم ہی ہو اور ظاہر اور باطن جاننے والا اللہ ہی ہے تو اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے اور اگر ظالموں کے لئے ہوتا جو خوش زمین میں ہے سب اور اس کے ساتھ اس جیسا تو یہ سب رہائی کے افضانہ میں دیتے روز قیامت کے بڑے عذاب میں اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی اور ان پر اپنی کمائی ہوئی برائیاں کھل گئیں اور ان پر آ پڑا وہ جس کی یہ ہنسی بناتے تھے پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے پھر جب ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی بلکہ وہ تو ازمائش ہے مگر ان کے ان میں اکثر کو معلوم نہیں ان سے اگلے بھی ایسے ہی کہہ چکے ہیں تو ان کا کمایا ان کے کچھ کام نہ آیا تو ان پر پڑھیں گی ان کی کمائیوں کی برائیاں اور وہ جو ان میں ظالم ہیں ان قریب ان پر پڑھیں گی ان کی کمائیوں کی برائیاں اور وہ قابو سے نہیں نکل سکتے کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کو شادہ کرتا ہے جس کے لئے چاہے اور تنگ فرماتا ہے بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لئے تو یہ اس کا ترجمہ ہوا اب اس کے بعد انہی آیات کی جو ہے وہ مفصل تفسیر ہوگی جو میں نے لکھی ہے اور میں اس کو پڑھ کے اس نہ ہوں گے بتیس آیات سے آگے فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور وہ جب اس کے پاس حق آئیت اسے جھٹلائے یا انکار کرے جبکہ کفار مکہ کر رہے تھے جیسا کہ کفار مکہ کر رہے تھے اور کیا ایسے کفار کو جو حق کو جھٹلا رہے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم نہیں جواب ہے یقیناً ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اس کے برقس وہ ہیں جو سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے سچ کی تصدیق کی اور معنی یہی ہیں اللہ سے ڈرنے والے اور ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں اپنے رب کے پاس سے اللہ نیکوں کو ایسے ہی صلحہ دیتا ہے تاکہ اللہ ان سے اتار دے ان کے بڑے سبڑے گناہ اور جو انہوں نے کیے اور انہیں ان کے سواب کا صلحہ دے اچھے سے اچھے کام پر جو وہ کرتے تھے تو غور کرو اللہ اپنے بندوں کی مدد کے لیے کافی نہیں کہ یہ لوگ بتوں سے مدد مانگتے ہیں اور تمہیں ڈراتے ہیں کہ اس کے سواب اوروں سے یعنی اپنے بتوں کے عذاب سے اور جیسے اللہ گمراہ کرے اس کی ہدایت کون کر سکتا ہے اور جیسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی بہکانے والا نہیں کیا اللہ ایسے نافرمانوں سے بدلہ نہیں لے گا جواب ہے کہ ضرور لے گا اور اگر وہ چاہے تو معاف کرتے اگر تم ان سے پوچھو اسمان اور زمین کس نے بنائے تو کہیں گے کہ اللہ نے یعنی یہ تسلیم کرنے کے بعد بھی ان کے پاس کیا دلیل ہے جس کی بنا پر بتوں کو پوچھتے ہیں اللہ کے سوا کیا اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پوچھانے کا فیصلہ کر لے تو کیا وہ جن کو یہ پوچھتے ہیں میری تکلیف کو ٹال سکتے ہیں یا وہ مجھ پر رحم فرمانا چاہے تو کیا وہ اس رحم کو روک سکتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماؤ کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے مجھے اسی پر بروسہ ہے جیسا بروسہ والے کرتے ہیں تو تم انہیں فرماؤ کہ اے میری قوم تم جو چاہتے ہو کرتے جاؤ اور میں اپنا کام کیے جاتا ہوں تم جلد جان جاؤگے کہ کس پر رسوہ اور اولاد دینے والا عذاب آتا ہے بے شک اللہ نے تم پر یہ کتاب یعنی قرآن مجید کی ہدایت کے لیے اتاری اور حق کے ساتھ تو جو اس سے ہدایت لے کر پا لے گا تو اس کا اپنا ہی بلا ہوگا اور جو انکار کرے گا تو اپنے ہی برے کو کرے گا اور تم فرما دو کہ تم ان پر دروگہ نہیں ہو یہ اپنے اچھے برے کے خود ذمہ دار ہیں اب اس کے بعد تفسیر ہوگی آیات بیالی سے باون تک اللہ جانوں کو موت دیتا ہے جو موت کا وقت اس کا مقرر ہے اور لکھا ہوا ہے اور جو نہ مرے سوتے ہوئے ان کی موت کو ان کے مقدر کے لیے کیے ہوئے وقت تک رو کر رکھتا ہے یعنی موت کا وقت مقرر ہے اور نیند کے دوران موت نہیں آسکتی اگر وہ اس جان کا مقرر وقت نہیں اور نیند میں شعور تو مطل یا کام چھوڑ دیتا ہے اور اللہ اس پر موت مقرر کردہ میاد تک چھوڑ دیتا ہے بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کیا ان کفار نے اللہ کے مقابلے میں کچھ سفارشی یا مددگار بنا رکھے ہیں تم فرماؤ کہ اگرچہ جن کو یہ پوچھتے ہیں کسی بھی چیز کے مالک نہیں تو کیسے وہ معبود ہو سکتے ہیں اگر یہ اکل سے سوچیں تو اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور تم فرماؤ کہ شفاعت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو ہر چیز کا مالک ہے اور اسی کی بادشاہی ہے اسمانوں اور زمین پر اور پھر اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے جب ان کفار کے سامنے ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا تو انہیں ناغوار گزرتا ان کے دل سمٹ جاتے کیونکہ یہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے ساتھ اورہ کا ذکر کیا جاتا جن کو یہ پوچھتے ہیں تب یہ خوشیاں مناتے ہیں اور ان کے دلوں پر ناغواری نہیں ہوتی تو مرض کرو اے اللہ اسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے اور ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے تو اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف تو وہ اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے اگر ان ظالموں کے بس میں ہوتا تو یہ روزے قیامت کو اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کے لیے وہ سب کچھ افزانہ یا فدیہ کی طور پر دے دیتے جو انہوں نے دنیا میں کمایا تھا بلکہ اس سے بھی دگنا قیامت کے روز ان پر آخرت اور آخرت کے حساب کی وہ بات ان پر ظاہر ہوئی جس پر یہ شک اور گمان نہ کرتے تھے اس روز ان کی اپنی کمائی یعنی اپنے اچھے برے کام ان پر کھل جائیں گے اور ان پر آ پڑی وہ آفت جس کا یہ انکار کرتے تھے اور ہنسی بناتے تھے یعنی آخرت کا پھر جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ اللہ کو بلاتا ہے دعائیں مانگتا ہے پھر اسے جب اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم یا کوشش سے حاصل ہوئی وہ شکر بھی نہیں کرتا یہ نعمت شکر کی بے حد بار بار یہ شکرکار ہے شکر اور صبر دونوں کا بہت فوکس اس صورت میں اور پورے قرآن میں جو ہے نا یہ ہے اس لیے یہ شکر اور صبر میں کہتا ہوں یہ انسان کے جو ٹولز ہیں جو انسان کی اچھی زندگی گزارنے کے لیے اس کے اپنے فائدے کے لیے اور سکون اور سٹریس سے نجات دلانے کیلئے جیسے میکینکل ایکٹریشن پلمبر وغیرہ ان کے ٹول باکس ہوتی ہیں جب بھی ان کو مرمت کرنی ہو تو وہ ٹول باکس نکالتے ہیں اس لیے انسان کو جب مسئیبت پریشانی سٹریس کوئی بھی آئے تو یہ دو ٹول باکس صبر اور شکر یہ نکال لیں اپنے ٹول باکس اور ان کو ایکٹیو رکھیں یہ نہیں کہ ٹول باکس باندی رہے کا کوئی فائدہ نہیں تو اس کو استعمال کریں صبر اور شکر میں سال دینے کے لئے کہہ رہا ہوں بے حد بے حد اہم ہے یہ دونی چیز صرف یہ نہیں اور بھی ہے مگر خاص طور پر فوکس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس موضوع کے ساتھ ہے اور ویسے بھی سارے قرآن عجید میں یہ بہت دفعہ ہے میرے خلد سار سے زیادہ دفعہ یہ صبر اور شکر اور اسی باتیں مختلف آیات میں یہ نعمت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزمائش تھی بندے کو جانچنے کے لئے کہ اس نعمت کے ملنے پر یہ شکر کرتا ہے یا نشکری ان میں اس کا امتحان ہے اور ان کو کیسے استعمال کرتا ہے شکر کرتا ہے کہ نشکری اسے اگلے بھی ایسے ہی نشکری کیا کرتے تھے تو ان کا کمایا ہوا ان کے کچھ کام نہ آیا اور قیامت کے دن ان کی برائیاں عذاب کا سبب بن گئیں اور وہ جو ظالم ہیں ان قریب ان پر عذاب ہوگا ان کے برے کاموں کا جو ان نے کمائے اور وہ اس عذاب سے بچ نہیں سکیں گے کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لئے وہ چاہے اور تنگ فرماتا ہے جس کے لئے وہ چاہے بے شک اس میں ایمان والوں کے لئے نشانیاں ہیں تو یہ تفسیر جو ہے موسیقی